میں بس ٹیبیوٹ پیش کروں گی بیگم صاحبہ کے لئے یہ ہے بزرگان دین کا کلام روشن جمال یارس ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یارس ہے انجمن تمام دہکا ہوا ہے اوتش بھل سے جمن تمام تو اصل میں وہ جو ایک مصر ہے غالب صاحب کا کہ شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو یعنی انسان کا یہ دیا ہے مثال وہ شمہ کا مثال نہیں دیا جس طرح انسان تڑپتا ہے اس کی تڑپ اور جلنا جو ہے وہ کس کس رنگ میں جل کے آشکار ہوا ہے اور اس کے اپنا جو رنگ ہے اس نے کیسے شامل کیا انسانیت میں یہ ہے سہر ہونے تک یعنی جب تک تھا وہ اور جب تک رہے گا تو اس کا روح جو ہے انسان کا جاتا نہیں ہے ادھر ہی رہتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اصلی لوگ تھے جنہوں نے اپنی اصلیت سے اور اپنے شہانہ طریقے سے اس موسیقی کو لوگوں تک بیان کیا اور غزل کے جو رنگ میں انہوں نے ایسی غزل گئی کہ ایسا کوئی آ ہی نہیں سکتا نہ آیا تھا نہ آئے گا تو اور پھر ان کے مزاج میں ایک پاکیزگی اور سکھانے کا ایک رنگ جو ہے ان پر اترا ہوا تھا اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سکھا نہیں سکتے ہیں پر وہ اپنے آپ میں استاد ہیں مگر ان کو کوئی دعا تھی کہ یہ سب میں دکھتی ہیں بیگم اختری صاحبہ سب میں دکھتی ہیں اور ان کی اخلاق سے ان کی محبت سے ان کے روئیے سے وہ اپنے آپ کو اتنا مطلب کے ظاہر کر چکی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بڑی شخصیت ہمیں ملی تو ان کو کس طریقے سے ایکٹریبیوٹ دے رہے ہیں بس ہم تو ایسا کر کچھ نہیں سکتے جو انہوں نے کیا مگر تھوڑا بہت حملی جو ہو سکتا ہے وہ بس سمجھ لیجے ان کا آنا ہی دعوت ہے ان کا آنا اور پھر سر کے لحاظ سے جو دعوت اصل میں اندر سے ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ جیسے مجھے ہے کہ روح میں کہ جیسے اللہ ہے میرا پیر ہے تو جو ہر چیز وہاں سے شروع ہو رہی ہے تو کیسے بندوں کو اپنی رنگ میں شامل کیا ہے دے دی دیا 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 سقی ہے میرا پیر سقی ہے تو اس طرح سے یہ جو سخاوت ہے وہ خدا کی دین ہے خدا دیتا ہے نا سقی ہے وہ آیا ہی دینے ہیں بس تو کسی کو اس طرح سے مگر یہ ایسی پروکار شخصیت تھی بیگم اکتری صاحبہ کہ وہ ان کا اخلاق اور وہ انسانیت میں بھی بڑی بڑی تھی اور فنی رہا سے بھی بڑی تھی تو بس میں ہمبلی بس میرے پاس الفاظ بیان کے نہیں ہیں جو میں ان کی شخصیت بیان کر سکتا تو جب آپ لوگ جو ٹریبوت پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے اور اللہ ان کو بڑی حیاتی کرے اور صدا سلامت رہیں خوش رہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا شش بھی میں نے نہیں دیکھا جو اتنا اپنے ماں کی طرف جو ہے ان کی جو جہان ہے کیونکہ ان کی یہ شخصیت ماں کی تھی استاد کی بھی تھی مجھے بڑا ایک فخر ہے اور رشک ہے کہ وہ کس طرح سے کس کس طرح سے جڑی ہیں اپنے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے تو ہے کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنایا اب مجھے گوش کی دنیا میں تماشا نہ بنایا بس یہ شخصیات ہے سنگ ہم بھی بات کریں کم ہے ورلڈ میں آپ نے پرفاند کیا ہے لیکن آپ کو کہاں کے سروتا آپ کو اچھے لگے آپ کو سننے والے کہاں کے اچھے لگے جو بڑے تصور سے سنتے ہیں بزرگان دین کا جو پیغام ہے کسی مطلب کے زبان کا محتاج نہیں ہے کیا اس کو سمجھے تو ہو سکتا ہے مگر اب یہ ہے کہ اس کا ایک احساس ہے اس کا ایک پاکیزگی کا پیغام کا جو ایک تھرو ہے وہ اپنی طرف لے جاتا ہے ایکسٹسی میں قائم کر دیتا ہے روح اور میں وہاں بھی اس کنڈنیوی اپورا جو ہے وہاں بیلجم میں ہم جاتے ہیں ڈینمارک میں جاتے ہیں ناروے میں الگ الگ لوگ وہاں کے وہی ارنجمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے ہمیں لوگ بلاتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں وہاں کے اور اکثر میرے شور جو ہے جھرچ میں تو وہاں کے وہی لوگ آتے ہیں جو رونے والے ہوتے ہیں جو اس کلام جو وہ تو اصل میں وہ احساس جو ہے وہ اندر ایک ایسا مقام ہے روح روح کا اور خدا کی ذات کا اس پاکیزگی کا کہ وہ لفظوں سے آگے چلا جاتا ہے سکسیات ہیں کہ کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشاں نہ بنا بس یہ سکسیات ہے جیسی زیزنہ بیوات کریں کم ہے میں نے دو پیئے بہت مجھے 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 موسیقی 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 رکھ انہوں نے بڑی قائم رکھی میادیسن خان صاحب تو اس میں ایک غزل کا خیال بھی سمجھ جاتا تھا ان کی گائکی اس کے لحاظ سے حاصل گائکی کا انداز انہوں نے تائم کر دیا وہ الگ تھا وہ کلاسیکل موسیقی اس میں شامل کی انہوں نے تو اس میں راجستانی کلر اس میں شامل کیا اور راجستانی بھی وہ جو کلیسیکل جو راجستانی رنگ ہے اس میں شامل تھا ان کی گئے کی تو اس طرح سے انہوں نے جو اپنے کلیسیکل کو اس میں پیورٹی جو راغوں کی اس بکشی وہ غزل کی گئے کی قائم ہو گئی وہ گیت سے نکل آئی باہر اور غزل جس کو دیکھے غزل کیا ہے اگر تصور کیا ہے تو مدبر نہ تصور ہے تو اس کو وہ مقام مل گیا تو اتنے بڑے بڑے لوگ میں دیکھتے ان لوگوں نے کیسے کامی مقامی دے دیا اس گائے کی میردہ میرتہ کی میر تھے مصافی تھے بڑے بڑے لوگ ہیں ولی دخنی ہیں سراج اور انگوادی ہیں مگر یہ بڑی بڑی غزلیں ہیں جو ہر گانے والے کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک پلرس ہے یہ جو بڑے لیکھک ہیں وہ ایک بڑے پلرس ہیں جو گانے والے کو منجوا دیتے ہیں کہ یہ کہ آکے سجادہ نشی قحص ہوا میرے بار نہ رہی دشت میں خالی کوئی جانے رہے ہیں تو یہ بڑی بڑی غزل ہے جو ہے یہ انہوں نے مہدی سنساد میں کلام کی اپنے آپ کو بھی ٹریبیوٹ انہوں نے کیا اور غزل کو ٹریبیوٹ زندگی دی زندگی پیش کی اس کو احران ہوگا ہے کہ اس کی قائعی بدل دی اس طرح سے اختری بیغم صاحبہ اور یہ سارے جو لوگ ہیں اس طرح کی لوگ ہیں جنہوں نے گائیکی کو زندگی دی ہے گائیکی تو اپنی جگہ پہ ہے مگر ایک اس کو مقام دینا یہ ایک الگ تھلگ سی بات ہے ویسے تو اپنے پورے یہ ہے مزرگان دین کا کلام روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام دہکا ہوا ہے اوتش بھل سے جمن تمام تو اصل میں وہ جو ایک مثل ہے نا غالب صاحب کا کہ شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو یعنی انسان کا یہ دیا ہے مثال وہ شمہ کا مثال نہیں دیا جس طرح انسان تڑپتا ہے نا اس کی تڑپ اور جلنا جو ہے وہ وہ کس کس رنگ میں وہ جل کے آشکار ہوا ہے اور اس کے اپنے اپنا جو رنگ ہے اس نے کیسے شامل کیا انسانیت میں یہ ہے سہر ہونے تک یعنی جب تک تھا وہ اور جب تک رہے گا تو اس کا روح جو ہے انسان کا جاتا نہیں ادھر ہی رہتا ہے ابھی آپ ایک جو ٹی وی کارکرم ہیں اس میں آپ شرکت کر رہی ہیں شرک شیطر میں اور جہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے فنکار دونوں جگہ کے فنکار ہیں کیا لگتا ہے کیا آپ سمانتائیں ہیں کیا ڈیفرنس ہے کون کسے بہتر کہہ سکتے ہیں کون اصل میں یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں آشا جی کا جو اس پروگرام میں ہونا ہے وہ ایک بڑا ٹیبیوٹ ہے ہمارے سب کے لیے اور اسٹوڈنس جو وہاں پہ گا رہے ہیں ان کے لیے ٹیبیوٹ ہے کہ انہوں نے جو سالہ سال سیکھا وہ ان میں وہ کر رہی ہیں کہ اس طرح سے آواز نہیں لگانی اس طرح سے لگانی الفاظ کو اٹھانا ہے کہاں چھوڑنا ہے کس طرح کرنا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی دیکھیں کون سکھانے آتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے اگر یہ ارنجمنٹ کن بارہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے ان میں سے اگر ایک کو بھی سمجھ بھی آ جائے یعنی میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے بڑی اچیو منٹ ہے کہ کوئی ایک بھی آدمی سمجھ جائے دونوں ملکوں کے موشقی میں کیا انتر ہیں کوئی بھی انتر نہیں ہے بلکل ایک ہی ہے ایک ہی ہے مطلب کہ رنگ میں رچے ہیں دونوں ملکوں کے بچے اور ویسے یہ ہے مذرگان دین کا کلام روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام ان کی جمال سے جو ہے روشن جمال یور سے ہے انجمن تمام دہکا ہوا ہے اوتش بھل سے جمن تمام تو اصل میں وہ جو ایک مثل ہے نا غالب صاحب کا کہ شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو یعنی انسان کا یہ دیا ہے مثال وہ شمہ کا مثال نہیں دیا جس طرح انسان تڑپتا ہے نا اس کی تڑپ اور جلنا جو ہے وہ وہ کس کس رنگ میں وہ جل کے آشکار ہوا ہے اور اس کے اپنے اپنا جو رنگ ہے اس نے کیسے شامل کیا انسانیت میں یہ ہے سہر ہونے تک یعنی جب تک تھا وہ اور جب تک رہے گا تو اس کا روح جو ہے انسان کا جاتا نہیں ادھر ہی رہتا ہے